بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر سامین السلام علیکم سامین ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تاحلہ نے اپنا درد ناگ عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا سامین انسانوں کے بندر بننے کی اتدا حضرت دعوت علیہ السلام کے دور سے ہوئی اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے اعلیٰ نامی گوہ میں رہتے تھے اور ان کی تعداد ستر ہزار کے قریب تھی یہ قوم بڑی خوشخال قوم تھی اور اللہ تبارک و تحالہ کی فرما بردار قوم تھی اس قوم کو اللہ تبارک و تحالہ نے بے شمار نحمتوں سے نوازا تھا ہر طرف سبزہ سر سبز و شاداب باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور اللہ تبارک و تحالہ کی بے پناہ کرم نوازی تھی یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھے سامین آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامِ گلدستہ کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا سامین حضرت دعوت علیہ السلام کی یہ قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تبارک و تحالہ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مسئلیاں آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے جب یہ قوم اللہ تبارک و تحالہ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تبارک و تحالہ کی نافرمانی پر اتر آئی اور ترہ ترہ کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی پھر ایک دن اللہ تبارک و تحالہ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت دعوت علیہ السلام کو وئی بیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ وہ ہفتے والے دن مشلی کا شکار کرنا بند کر دیں اس طرح اللہ تبارک و تحالہ نے حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مشلیوں کا شکار حرام فرما دیا اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تبارک و تحالہ نے ہفتے والے دن مشلیوں کے شکار کو حرام قرار دیا ہے تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مشلیاں وافر مقدار میں آتی تھی اور خود بہت کنارے پر آ جاتی تھی اور باقی دنیں ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مشلیاں پکڑی جاتی تھی اس قوم کا گزر بسر چونکہ مشلیوں کے شکار پر تھا اس وجہ سے اللہ تبارک و تحالہ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تحالہ کی طرف سے یہ ایک ہزمائش ہے پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر ان میں بڑے بڑے ہوز بنا لیا جائیں جب ہفتے والے دن مشلیاں آئیں گی تو وہ نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے ہوزوں میں آ جائیں گی اور اس طرح پھر ان نالیوں کا مو بند کر دیا جائے اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورغل آیا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مشلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی اور وہ بھی پکڑی جائیں گی بہت سے لوگوں کو یہ ترکیب اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے ہوزوں میں ڈال دی جس کے ذریعے وافر مقدار مشلیاں ان ہوزوں میں داہل ہو جاتی اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا لیکن سامین اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مشلیاں سمندر سے ہوز میں آ کر قید ہو گئی تو پھر مشلیوں کا شکاری ہو گیا اسے یہ شکار بھی ہفتے والے دن بھی قرار پایا جائے گا اللہ تبارک و تحالہ نے اسے حرام قرار دیا تھا اس موقع پر یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے شیطانی ہیلے سے منع کرتے تھے وہ نراز و بیزار ہوتے یہ شکار سے باز رہے اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جانتے مگر خاموش رہے لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تحالہ انقریب حلاق کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے اس قوم کی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تحالہ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے ہلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے یہ لوگ اللہ تبارک و تحالہ کی حکم کی مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مسئلوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے سامین حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے یہ ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے حضرت دعوت علیہ السلام نے ان نافرمانوں کو اللہ تبارک و تحالہ کے عذاب سے ڈرائیا کہ وہ اللہ تبارک و تحالہ کی نافرمانی سے باز آ جائے لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جس کی ایک طرف وہ نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو بار بار سمجھایا لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تبارک و تحالہ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے پھر ایک دن عزدعوت علیہ السلام نے غزب ناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما دی اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے بائی نہ نکلا یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے اللہ تبارک و تحالہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داہل ہوئے تو وہ بندر اپنے نشتداروں کو پہچانتے تھے ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زاروں کا تار روتے تھے لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے اللہ تبارک و تحالہ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد بارہ ہزار تھی ان بارہ ہزار لوگوں نے اللہ تبارک و تحالہ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تحالہ نے ان کو بندر بنا دیا جس طرح کہ اللہ تبارک و تحالہ نے سور بکرہ میں پھر شاہ فرمایا اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جو بندر تدکارے ہوئے اس تہاں حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے بارہ ہزار نافرمان بندر بن گئے یہ لوگ تین دن تک زندہ رہے اور اس دوران میں کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے بلکہ یوں ہی بوکھے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور تین دن کے اندر سب کے سب مارے گئے اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی سے منع کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا اور وہ لوگ جو اس شکار کو پورا جان کر ہاموش رہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا سامینہ بات کرتے ہیں ان کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر اب بھی ان کی نسل میں سے موجود ہے یا ان کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ موجودہ بندر حضرت عود علیہ السلام کی قوم سے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاف رمایا کہ اللہ تبارک و تحالی جس قوم پر عذاب بیشتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تحالی ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں سے بھی حضرت عود علیہ السلام کی قوم کے بندروں والی نسل موجود ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ صرف اور صرف تین دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے اور اللہ تبارک و تحالی نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ حسی سے اڑا دیا سامین اللہ تبارک و تحالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارا حتمہ امان پر قائم فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر یہ کلمات جاری ہو سامین امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا منت بولے گا آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمرس میں ضرور کریں کمرس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین یارب العالمین